بس یہی بات کرنے کی آپ یہاں کب سے آئے ہیں اور یہاں پہ کیسا رہا ہے؟ کیا وجہ سے آنے کی؟ دیکھیں یہاں جو یہ آندولن چل رہا ہے کسانوں کا ہم بھی کسان ہیں ہم غروب پیدا کرنے والے کسان ہیں تو ہم نے جب یہ سنا سوشل میڈیا کے ذریعے ٹی وی پر تو زیادہ دکھائے نہیں جادہ سوشل میڈیا سے ہمیں پتا چلا کہ کسان آندولن کر رہے ہیں یہ جو تین خارم بلز لائے ہیں گومت اپنیڈیا نہیں اور کیونکہ ہم بھی پڑے لکھے لوگ ہیں ہم نے دیا جو پڑا بس پر وہ بالکل کسان کے لیرودی ہیں کسان کے خلاف ہے اور جو کسان اس وقت آندولن کر رہے ہیں ہم نے سمجھا کہ ہم کشمیر سے چونکہ یہ ہمارا بھی مسئلہ ہے ہم بھی کسان لوگ ہیں ہمیں جانا چاہے ان کے ساتھ یا جہتی دکھانے کے لیے سالیڈیرٹی کے لیے اور جو یہاں اس آندولن میں جو شہید ہوئے کسان بائی ہم ان کو شرداجلی دینے کے لیے بھی یہاں آئے ہیں اور ان کے سپورٹ میں آئے ہیں اور یہی ہم نے یہاں گزارش کی موڈی جی سے اس سرکار سے یہ جو تین بلیں آپ نے لائی ہے یہ کسان کے حق میں نہیں ہے ان کو واپس لیا جائے ان کو رد کیا جائے اگر سب ہی کسان یہ بولتے ہیں کہ یہ ہمارے حد میں نہیں ہے تو موڈی جی کو کیا طقت ہے جب کسان یہ مانگتا ہی نہیں ہے کہ یہ تین بلیں کسان کے لیے جو اتنی یونین ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں اس کو واپس لیا یہ کسان کے لیے تو ہے ہی نہیں ہے یہ تو آدانی امبانی کے لیے یہ تو ہم اب سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو قانون آپ نے لائے ہیں یہ صرف امبانی ادنادی کے لیے ہے اور اس کے ساتھ میں کچھ کشمیر سے ہوں اپنی بات بھی تھوڑا رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تین سر ستھر ہٹا دیا پورے بارت میں دیش میں پرپگنڈا کیا اب کشمیر ہمارے ساتھ ہے اب یہاں کے لوگ وہاں زمینیں کھری دیں گے میں کہتا ہوں یہ بلکل جھوڑ ہے وہاں کے زمین کے ایک مرلا سکسٹین سکسٹین فیٹ کا جو چھوٹا ٹوڑا ہے پانچ چھ لاک سات لاک روپے اس کا کاسٹ ہے اور اگر چھوٹا مکان کوئی بنا نہ جائے تو اس کے لیے تیس چالیس لاک روپے یہ ضرور ہے تو کیا ایک بہاری جو وہاں مزدوری کرنے آتا ہے جس کو اپنے ریاست میں مزدوری بھی نہیں ملتی ہے وہ وہاں آتا ہے مزدوری کرنے کے لیے تو کیا وہ زمین کھری دے گا آئیے ہم بھکو بھی سمجھتے ہیں یہ امبانی ادانی کو جو کشمیر ایک ٹورسٹ پلیس ہے بیوٹپل پلیس ہے یہاں دنیا بار سے ٹورسٹ آتے ہیں اس کو ایک اسپلائٹ کرنے کے لیے یہ امبانی ادانی بڑے ہوتل بنوائے گا وہاں ٹورسٹوں کو وہاں اب جو بھی وہاں خرش کرنا چاہے وہ اس کے جیب میں چلا جائے یہ صرف ان کے لیے دفتنیسوں سے تھراتا دیا گیا ورنہ ہم کہاں پاکستان کا ہی ذاتی ہیں ہم تو بھارت کے ہی ذاتی ہیں ہم کہاں آلد تھے یہ صرف پرپگنڈا کے لیے لوگوں کو مسلٹ کر رہا ہے ہم اسی دیش کے لوگ ہیں اسی دیش کے ناغرک ہیں وہاں کے گورنر چو رہے ہیں وہ اسی دیش کے چیف منسٹر وہ اسی دیش کے اور ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ کشمیری پاکستانی نہیں وہ اسی دیش کا باشندہ ہے اسی دیش میں رہنا چاہتا ہے لیکن عزت سے رہنا چاہتا ہے یہ جو آپ نے تین سو ستر ہٹا دیا اس کو بحال کرو پنتیسے ہٹا دیا اس کو بحال کرو چھوٹی سی ٹکڑا زمین کا بیلی چھوٹا سا ٹکڑا ہے تو آپ کیوں اس کو بیشنا چاہتے ہیں اب تو آپ تو ہم کیا شکایت کریں گے یہ تو پورے دیش کی کسان کی زمین ہی بیچنا چاہتا ہے تو کشمیر کی بات ہی نہیں ہے تو میں موڈی جی سے گزارش کروں گا کہ میرے مانی اس دیش پر رحم کیجئے ہم کشمیریوں پر رحم کیجئے کہ ہم کو یہ زمین جو ہماری ہے تھوڑی سی زمین بچی ہے اس کو ہمیں ہی اس پر کھیتی کرنے دیجئے اور کیونکہ اتنی زمین اتنا بڑا دیش ہے وہ یہاں بھی رہ سکتے ہیں اور دوسری بات آپ کہتے ہوں کی ترکی کے لیے کشمیریوں وہ پسپا پیچھے تھے ترکی میں وہاں ترکی کروانے کے لیے تین سو سترکیہ بیہار پہ تھا اتنے گریبی ہیں اتنے لوگ مزدوری کرنے آتے ہیں کشمیر تو آپ وہاں تین سو ستر وہاں ترکی کروائیے ہمیں آپ کے ترکی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے کشمیر میں ترکی کے لیے کیا ہونا چاہئے یہ غلط تجھے جو ہو رہے ہیں ہم یہ نہیں بتا رہے ہیں وہاں انڈسٹری لگا کوئی انڈسٹری نہیں بنا سکتے ہیں کیونکہ اس سے پولیوشن بڑے گا اس سے وہاں سارا ہوگا وہاں چانسز ہیں ٹوریزم سیکٹر کو ڈیولپ کرنے وہاں اپل ہے پھروت بڑے پائمانے پر والنٹ ہے بادام ہے یہ وہاں کا مین پھروت ہے اور سیفران ہے تو اس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے اس کے لیے کولڈ سیٹوری اس کے لیے جو جو نکالتی ہے جوس نکالتی ہے جیم بن سکتا ہے اس طرح کی بھکٹیا بن سکتی ہے اس لیے وہاں کرو وہ نہیں کرتا ہے ہمارا راستہ جو جمعہ سے سرین اگر شاید آپ کو پتا ہوگا ابھی دو دو تین تین دن لگاتا اور باند رہتا ہے کبھی کبھی کھلتا ہے وان ویٹ ہے پھر کہتا ہے ستھر سالوں میں آپ نے وہ سڑک تک نہیں بنا پائی کیا ڈیولپنٹ کرو پہلے تو سڑک بننی چاہے تب کہیں ڈیولپنٹ ہوتی ہے آپ تو سڑک نہیں بنا پا رہے ہیں تو کیا ڈیولپنٹ کریں گے کشم تو اس لیے موہی جی سے ہم یہی گزارش کریں گے کہ ہمیں آپ کی ڈیولپنٹ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ہمارے جو پاور ہوا ہے اس سے وہ جو پاور جنریٹ ہوتا ہے جنریٹ ہوتا ہے وہ نیس پی سی لیتا ہے نیس پی سی لیتا ہے اب ہمارا پاور واپس کر دوں ہماری پاور ہوتا ہے ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہم آپ کو مدد کرنے گے کیا ہم بولتے ہو پورے پلو کو اتنے کروڑ کشمیر کی ہلپ کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کشم مت ہلپ کرو ہمیں صرف اپنے پاور ہم اس واپس دے ہم وہی بجلی دیچیں گے جو آج نیس پی سی لیتی ہے موپت میں وہاں اور ہمیں بارہ پرسنٹ اس میں دیتی ہے اب وہی واپس کر دو ہمیں آپ کے مدد کی ضرورت باقی ہم دیشوایسی ہیں ہم الگ ہونا نہیں چاہتے ہیں اس دیش میں صرف ہمیں شکائت ہے اس دیش میں ہندو مسلم کو مطلب ہندو سکھ کو مطلب یہ ایک دیش ہے یہاں سب بائی بائی ہے ہمارا نعرہ وہاں لگتا ہے بہت کافی بار نعرہ لگتا ہے ہندو مسلم سکھ ہے حیسائی آپس میں ہیں بائی بائی ہم سب آپس میں بائی بائی ہیں کشمیری ہے پنجابی ہے یہاں سبت کے لوگ ہیں کوئی بہت باو نہیں ہے کشمیر کی یہ کلچر ہے یہ روایت ہے وہاں ہر وقت کوئی دھنگہ بھساد نہیں ہوا ہے مذہب کے نارے لیکن یہاں بھی مر کر اس سے براہ اثر پڑتا ہے کشمیریوں پر کشمیر کے لوگوں پر وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ہماری سیفٹی نہیں ہے کیونکہ ایک مسلم میجارٹی ایریا اس لئے ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا تانس چوشن جو کہتا ہے سکولر دیش ہے اس کو واقعی سکولر رہنے کی کوئی دھنگہ بھساد مذہب کے نام پر آپ کہتے ہیں تارکی کروائیں گے بس وہی تارکی کروائیں گے اگر کچھ کر سکتے ہو امبانی اور ادانی کو چھوڑ گا ان کسانوں کے لئے اگر کچھ کر سکتے ہو وہ کرا آپ سے تھوڑا کھیتی کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں آپ کا کتنا زمین ہے کشمیر میں کشمیر آپ جمہو سے ہیں کشمیر سے تو آپ کا کتنا کھیتی وہاں پہ کیسا ہوتا ہے کیا کیا ہوتا ہے کتنی بڑی زمین ہے اور وہاں پہ منڈی ہے کیسے کشمیر میں 80% لوگ وہ یہ اگریکلچر 80% زیادہ جو وہاں مہن پروڈکشن 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 وہ پہلے خروٹ میں آتا ہے اپل بھی والنٹ بھی بادام بھی اور چہری وغیرہ یہ چیزیں تو یہ میر اس کے بید آتا ہے اگریکلچر میں آتا ہے یہ دان دان اتنا ہی وہاں اتنا ہی وہاں اتنا ہمارے لئے اپنے لوگوں کے لئے ایکسپورٹ نہیں اس کے لئے نہیں زیادہ نہیں اور یہ ہے مکہ ہی بھی اتنا ہی ہے جتنا ہمیں بہت ضرور پڑ تو بہت ہوتا ہے لیکن مین پروڈکشن جو ہے بہت دورے دیش میں جاتا ہے بلکہ بھارن تک جاتا ہے لیکن اس میں بھی ایکسپورٹ نہیں اب اس سال پچھے سال رلینس نے بھی پارچیز کا ماشور ہو پر اب بڑے بڑے بہت کول سٹور بنائے گا اسی طرف موڈی نے وہ 370 کو ہٹا دیا اب وہ کول سٹور وہاں بنائے گا اور امبانی جو آئے گا تو سارا کشنیر کا پروڈ جمع کرے گا پھر آپ لوگ جب یہاں خرید ہو گئے نا تو ڈیڑھ سا دو سا روپے ایک پیس بلے گا اور وہاں ہمیں داس روپے اپنے پڑے یہ تو شیرپ اس کے لئے ہو رہا ہے تو ابھی جو جو جواب کا اکتا ہے کھیتی میں پھر اس کے بعد آپ کہاں لے کے جاتے وہاں پہ منڈیا ہے اور کیسے آگے اور لوگ کیسے اس میں مولڈ ہیں اور ابھی ابھی کیا دکھتے ہیں اور اس لوگ کے بعد کیا آپ کے دکھتے ہیں آپ میں بڑھ یہاں کشمیر میں اس کا کنزپشن زیادہ نہیں یہ پورا ملک میں بیجتے ہیں یہ دلی میں میکسیمم آتا ہے جائپور آتا ہے حیدر آباد احمد آباد بومبے کلکتہ کئی منڈیوں میں جاتا ہے اور وہاں بیجتا ہے تو کسان خود لے کے جاتا ہے یا منڈی سے بیاج جاتا ہے اس میں بیچ میں کچھ میڈل من بھی ہوتے ہیں کچھ کسان خود بھی لیتے گاڑیوں میں پر گل کیونکہ کچھ کچھ میں اپنی بات کروں میرے گھر میں چار پانچ گاڑیاں نکلتی ہیں تو میں اپنے وہاں پیک کر کے بیجتا ہوں کسی منڈی میں کسی بیو پاریس کو بیجتا ہوں تو وہ پیسہ بیجتا ہے ابھی تک یہ چلتا ہے لیکن اب تو ریلائنس والے آ رہے ہیں تو ایم ایس پی پر بکتا ہے وہ ایم ایس پی کوئی نہیں ہے ایک سال ایک سال رکھا تھا باقی کبھی نہیں پیشلے مطلب لاو اس میں ایم ایس پی ہے ہی نہیں کوئی ایم ایس پی نہیں گورنمنٹ نے ایم ایس پی سیٹ نہیں کرا یا پھر ایم ایس پی بکتا نہیں نہیں صرف ایک سال آئیسے ہی کہا کہ ایم ایس پی یہ ہے کچھ بیس تیس روپیہ کلو رکھا لیکن وہ بھی کب لیٹ آورز جب کسان نے یہ پلک کیا تھا سیب آدھا حصہ بیج دیا تھا باہر منڈیوں میں تب ایم ایس پی کا احلام میکسیمم تو چلا گیا تھا منڈیوں میں تو وہ بھی ایک چالا کی کہ ہاں ہم نے ایم ایس پی کیا صرف ایک سال پھر اسے پہلے بھی نہیں اور اس سال بھی لیٹ آورز وہاں کولڈ کلیمیٹ وہاں رہنے سکتا ہے ایسی اس ٹیمپریچر میں مینس ٹیمپریچر وہ خراب ہوتا ہے اس لئے وہاں کسان جو باگبان ہے جو بیوہا پیدا کرتا ہے اس کا مجبوری رہتی ہے کہ جلدی جلدی سے ہم باہر کی منڈیوں میں بیج دی باہر کا مطلب ہے کشمیر سے باہر جہاں موسم کلیمیٹ تھوڑا تو سٹیٹ گورنمنٹ کی کوئی بھی مدد ہوتی ہے یہ سٹوریج یا ٹرانسپورٹ کرنے میں کچھ بھی نہیں ہے وہ پریویٹ کچھ لوگوں نے سٹوریج کے کچھ چھوٹے چھوٹے بنائے ہیں بہت کام ہیں لیکن وہاں مسئلہ یہ ہے کہ سڑک کبھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ بیعد میں مسئلہ بنتا ہے جب برف آتی ہے سڑک باند ہو جاتی ہے تو مہینوں کبھی سات آٹھ دس دن پندرہ دن سڑک باند رہے گی تو کسی گاڑیاں چڑیں گی گاڑی نہیں چل پاتی ہے تو نیتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میوہ جو مائنس میں رہتا ہے وہ پھر پلس میں ایک دم آ جاتا ہے سڑک جب کھلتی ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے سڑک اس لئے کسان کی مجبوری ہے وہ جلدی جلدی اپنے گھر سے اس کو بیج دے چاہے ریٹ کتنا ہی ڈاون کیوں نہ ہو اس کو یہ خاطرہ رہتا ہے یہ ساڑ جائے گا پھر کس نہیں ہو اس نے ایک مجبوری ہے اور دورمنٹ کی طرح سے کوئی ایسا کس پھیل بلکہ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ جو اس کو لگتا ہے کیونکہ ریک کنیکٹیوٹی یہ بھی کشمیر تک نہیں ہے جو ٹرانسپورٹ وہاں سے ملاتا ہے اس کے اگر آج وہاں سے کوئی چیز ایک بکس ڈلی بیجنا ہو وہ تس بیس روپے ملے گا کی رہا ہے اس وقت جب سے اب تیار ہوتا ہے تو اس وقت ساو روپے آج ہمشی بکس کا لے گی کی رہا ہے ملہ بھوئی بھی ایکسپورٹیشن ہو رہی ہے اور گورنمنٹ کا کوئی کانٹرول جو چاہے یہ ایک طرح سے ایکسپورٹیشن ہو رہی ہے جیسے یہاں ہو رہی ہے